اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسرسائز 9.3 کا قویسٹن نمبر 5 اور حل کریں گے اس کا پارٹ نمبر 3 قویسٹن نمبر 5 پہ وہ کیا کر رہا ہے ہمیں ایک قوارڈ رینٹل اینگل گیون کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس قوارڈ رینٹل اینگل پہ جتنے بھی ٹیگنومیٹرک فنکشن ہیں ان کی ویلیوز معلوم کریں ہم اس قویسٹن کو سولو کیسے کر رہے ہیں ہم اس قویسٹن کو سولو کر رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں قوارڈ رینٹل اینگل کا پہلے قوارڈ رینٹل اینگل بناتے ہیں جب قوارڈ رینٹل اینگل بن جاتا ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو فنکشن نپوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا ریزلٹ آ جاتا ہے اب یہ قویسٹن ہے 5 پائے بائے 2 اس کا ہم نے سب سے پہلے بنانا ہے قوارڈ رینٹل اینگل کیسے بنے گا یہ جو نمبر آر ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی نمبر ہو اس کو آپ سب سے پہلے سائیڈ پہ کرنے یہ 5 منس علیدہ لکھ دیا اور پائے بائے 2 علیدہ لکھ دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے 5 کی جگہ پہ دو نمبر لے کے آنے ہیں اب دو نمبر کیسے ہونے چاہیے دو نمبر ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو آپ پلس کریں یا مائنس کریں تو یہی 5 بنے اور ان نمبر کی نیچر کیا ہو کس فیملی سے ہو دو نمبر رکھ رہے ہیں ایک کو فسٹ پہ رکھیں گے ایک کو سیکنڈ پہ رکھیں گے جو فسٹ نمبر ہے وہ آپ کوئی بھی نمبر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن جو دوسرا نمبر ہے وہ آپ کا کیا ہونا چاہیے ہمیشہ ایون ہونا چاہیے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا وان پلس فور آپ اور بھی نمبر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کا کیا ہو فسٹ جو ہو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن second کیا ہو even ہو اور ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ even number ایسا number ہو ایسا number ہو کہ یہاں پہ جو denominator میں کوئی value اس سے simplify ہونے کے بعد بھی وہ even رکھیں وہ کیا رہے اس کے بعد بھی even رہے اب یہاں پہ میں نے one plus four لکھا ہے میں three plus two بھی تو لکھ سکتا تھا three plus two بھی تو five ہوتا ہے اب میں نے three plus two کیوں نہیں لیا اگر میں یہاں پہ let's suppose three plus two لے لیتا side پہ کیا آ رہا ہے five by two آ رہا ہے اب یہ five by two اندر multiply ہوتا تو یہ کیا ہو جاتا three five by two plus two five by two two سے two cancel ہوتا تو یہاں پہ کیا بن جاتا one اب دیکھیں simplification کے بعد کیا آ گیا یہاں پہ one آ گیا اور one آپ کا even number نہیں ہے تو آپ نے بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ ایسا even number چوز کرنا ہے جو simplification کے بعد بھی even رہے بس اتنا خیال رکھنا ہے اب دیکھیں میں نے one plus four لکھ دیا اور ساتھ کیا آ گیا five by two پہلا آپ اپنی مرزی سے رکھ سکتے ہیں اور دوسرا آپ کا even number ہونا چاہیے اور even بھی ایسا کہ یہاں پہ اگر کوئی number آ رہا ہے تو اس سے divide ہونے کے بعد بھی وہ even رہے اب آپ کیا کریں گے five by two کو اندر multiply کر دیں گے یہ five by two اندر آ گیا اور یہ بنے گا four five by two اب یہ four five by two بنا two two سے simplify ہو گیا تو یہ آپ کے پاس بنا five by two plus two by آپ five five by two کو لکھ سکتے ہیں five by two plus two by اب جب یہاں پہ آپ آ گیا simplify ہو گیا تو by definition of coterminal angle five by two اور یہاں پہ جو بھی angle ہوگا یہاں پہ پائے بائے two ہے یہ کیا ہو جاتے ہیں سیم ہو جاتے ہیں مطلب یہاں پس میں کیا ہو جاتے ہیں coterminal angle ہو جاتے ہیں ان دونوں values پہ کیا ہوتا ہے ان دونوں angles پہ sorry trigonometric functions کی values کیا ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں اب آپ لکھتے ہیں five by two and pi by two are coterminal angle کیا مطلب ہے اس بات کا values of trigonometric function جو ہے نا وہ equal ہوں گی ان دونوں پہ اب اتنا کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہوتے ہیں سیمپل جتنے بھی trigonometric function ہیں ان میں آپ اس coterminal angle کو put کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہ sin five by two تھا یہ چینج ہو گیا اپنے coterminal angle sin pi by two پہ اب pi by two کیا ہوتا ہے 90 degree ہوتا ہے اگر degree کی بات کریں تو sin 90 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے similarly cos five by two ہے یہ اپنے coterminal angle میں چینج ہو گیا وہ کیا ہے cos pi by two اور cos 90 کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے پھر اسے next بات کریں گے 10 کی 10 five by two ہے یہ اپنے coterminal angle میں چینج ہو گیا اور coterminal angle کیا تھا 10 pi by two سوری اور 10 کیا ہوتا ہے 10 90 infinity ہوتا ہے یہ تین ہو گئے باقی تین رہ گئے باقی تین کیا ہیں ان کے reciprocal ہیں انہی کو الٹانے کے بعد ان کا result آجاتا ہے cos 5 by two یہ اپنے coterminal angle میں چینج ہوا کیا ہے coterminal angle cos second pi by two ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو sin pi by two ہے سیمپل اس کا reciprocal اس کے بعد آپ بات کریں گے second کی second five by two ہے یہ اپنے coterminal angle second pi by two میں چینج ہوا اور سیکنڈ کیا ہوتا ہے cos کا reciprocal ہوتا ہے zero کا reciprocal لیں one over zero ہوتا ہے الٹانے اس کو تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے انفینٹی اگر آپ کا بٹے میں zero آ رہا ہے تو اس کا answer کیا ہوتا ہے انفینٹی ہوتا ہے last رہ گیا جی cot 5 by two ہے یہ اپنے coterminal angle میں چینج ہوا cot pi by two میں اور cot pi by two کی value کس کے برابر ہوگی وہ آپ 10 کی value کا reciprocal لیں گے 10 کی value کیا تھی انفینٹی اور یہاں پہ آپ reciprocal لیں گے one over infinity کس کے برابر ہوتا ہے zero کے تو یہ تھا جی exercise 9.3 کے question number 5 کا part number 3 امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی جتنے بھی parts ہیں آپ نے same اسی method سے کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے quad rental angle کا بنانا ہے terminal angle اور پھر اس کو put کر کے result نکال لینا ہے پھر اس پھر اسپر کو société کسی اوپا کو تو جسد کرنا iphانوپا کسی بیش بیش